بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس ایٹ امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے آج ہم کریں گے ایکسرسائز 2.9 کے کوئسٹن نمبر 3 & 4 کو اس سے قبل ہم پریویس ویڈیو میں 2. ایکسرسائز کے کوئسٹن نمبر 1 & 2 کو ڈسکس کر چکے ہیں اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ ان سے لیٹر بھی لیکچرز لے سکتے ہیں کوئسٹن نمبر 3 کے جانب چلتے ہیں ہمارا کوئسٹن ہے find the cubes of the following یہاں پہ ہمارا پاس first part 1.4 تو اس کا ہمیں cube find کرنا ہے اور cube find کرنے کا مطلب ہے کہ ہمیں اس value کو 3 times آپس میں multiply کرنا ہے کسی value کے cube لینے کا مطلب ہے کہ ہمیں اس value کو آپس میں 3 times multiply کرنا ہے 1 2 & 3 پہلے ہم ان دو نمبر کو multiply کر لیں گے پھر جو answer آئے گا اس کو اس 3rd والے سے multiply کر لیں گے 1.4 کو ہم multiply کریں گے 1.4 سے 4 4 times 16 6 آ جائے گا 1 carry چلا جائے گا 4 1 times 4 & 1 carry add کریں گے تو 5 اس کے بعد یہاں پہ ہمیں cross use کر لیں گے اور اب ہم جو second number ہے اس کے ساتھ multiplication کریں گے وہ ہے 1 1 4 times کیا جائے گا 4 & 1 1 time کیا جائے گا 1 اب ان کو add کر لیں گے تو کیا جائے گا 6 5 میں 4 add کریں گے تو 9 اور اس کے بعد کیا جائے گا 1 اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس 1 & 2 2 numbers کے بعد ہمیں یہاں پہ decimal لگا لینا ہے تو ان دو number کو آپس میں multiply کرنے سے مرپس کیا آ گیا ہے 1.96 اور اس کے بعد اس کو ہمیں اس کے ساتھ multiply کرنا ہے جو last value ہے 1.4 کے ساتھ ٹھیک ہے پہلے ان دو numbers کو multiply کیا تو یہ answer آ گیا اور last جو value ہے وہ ہماری یہاں پہ آ چاہے گا اب ہمیں ان دونوں values کو آپس میں multiply کر لینا ہے 1.96 کو ہم multiply کریں گے 1.4 کے ساتھ 1.96 multiply 1.4 تو دیکھیں 4.6 times 24 4 آ جائے گا 2 carry چلا جائے گا 4.9 times 36 اور 2 add کریں گے تو 38 یہاں پہ 8 آ جائے گا اور 3 carry چلا جائے گا 4.1 times 4 اور 3 add کریں گے تو 7 اس کے بعد 1 کے ساتھ multiplication کریں گے تو 1.6 times 6 1.9 times 9 1.1 times 1 اب ان کو add کر لیتے ہیں 4 ہمارے پاس 4 آ جائے گا 8 میں 6 add کریں گے تو 14 ہو جائیں گے 4 آ جائے گا 1 carry چلا جائے گا اور 7 plus 1 8 اور 8 میں 9 add کریں گے تو 8 اور 8 16 1 17 ہو جائیں گے 7 آ جائے گا 1 carry چلا جائے گا اور 1 میں 1 add کریں گے تو کیا آ جائے گا 2 تو کیا answer آگیا ہمارے پاس 2 7 4 اب ہمیں یہاں پہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو decimal ہے وہ کتنے digits کے بعد ہے یہاں پہ دیکھیں یہ decimal ہمارا 1 and 2 اور digits کے بعد ہے اور یہ والا 1 digit کے بعد تو 2 یہ اور 1 یہ ٹھیک ہے ٹوٹل کتنے ہوگے 3 1 2 3 تو اس طرح سے ہمیں 3 numbers کے بعد یہاں پہ decimal لگا لینا ہے تو کیا answer آگیا ہمارے پاس 2.744 تو اس طرح سے اگر ہم 1.4 کا cube لیتے ہیں 1.4 اور اس کا cube ہم نے لیا ہے تو اس cube سے جو answer ہمارے پاس آیا ہے وہ کیا ہے 2.744 یہاں پہ 1 digit تھا اور یہاں پہ 2 digits تو ہم نے 1 and 2 total 3 digits تو answer اپنے میں 3 digits کے بعد decimal لگا لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈ پارٹ ہے 0.4 تو اس کا بھی cube لے لیں گے 0.4 اس کے اوپر cube لیں گے اس فارم میں cube کے exponent کے ساتھ اس سے لکھ لیں گے اور cube کے exponent کا مطلب ہے کسی value کے cube لینے کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی اس value کو 3 times آپس میں multiply کرنا ہے ٹھیک ہے 1,2 & 3 اب پہلے ہم ان دو values کو آپس میں multiply کر لیتے ہیں 0.4 کو multiply کریں گے اس سیکنڈ 0.4 کے ساتھ multiply 0.4 اور تو 4,4 time ہمارے پاس کیا جائے گا 16,6 آ جائے گا 1 carry چلا جائے گا 4,0 time 0 اور 0 میں 1 add کریں گے تو کیا جائے گا 1 اس کے بعد یہاں پہ cross use کر لیں گے اور 0,4 time 0 اور 0,0 time کیا جائے گا 0 اب ان کو add کر لیتے ہیں 6 آ جائے گا 1 آ جائے گا اور یہاں پہ ہمارے پاس 0 ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جو جن values کو ہم نے آپس میں multiply کیا ہے اس میں 1 & 2 2 digits کے بعد decimal ہے تو ہمیں answer میں ادھر سے count کرتے ہوئے 2 digits کے بعد decimal لگا لینا ہے تو یوں ہمارے پاس کیا آگیا ہے 0.16 0.4 کو 0.4 سے multiply کرنے سے مرپس کیا آگیا ہے 0.16 اور last میں ہمارے پاس کیا ہے 0.4 اب ہمیں 0.16 کو multiply کرنا ہے 0.4 کے ساتھ تو ہم یہاں پہ لکھیں گے 0.16 multiply 0.4 اب ان کو multiply کر لیتے ہیں تو سب سے بہلے دیکھیں ہمارے پاس 4,6 time کیا آ جائے گا 24 24 تو یہاں 4 آ جائے گا اور 2 کہہ دی چلا جائے گا تو 4,1 time 4 اور 2 ایڈ کریں گے تو 6 آ جائے گا اور next 4,0 time کیا آ جائے گا 0 اس کے بعد یہاں پہ cross use کر لیں گے اور then 0 سے multiplication کریں گے تو 0,6 time ہمارے پاس 0 آ جائے گا اور 0,1 time 0 and 0,0 time 0 اب ان کو ایڈ کر لیتے ہیں 4 6 میں 0 ایڈ کی ہے تو 0,0 & 0 اب ہمیں اگر question کو دیکھتے ہیں تو question میں ہمارے پاس 1 & 2 2 اور یہ 3 3 digits کے بعد decimal ہے تو ہمیں answer میں 3 digits کے بعد decimal لگا لینا ہے 1,2 & 3 تو یہاں پہ ہمارے پاس decimal آ جائے گا تو u ہمارے پاس جو answer ہے اس value کا وہ کیا آ گیا ہے اس کا cube لینے سے 0,064 0,064 تو اس طرح سے اگر ہم 0,4 کا cube لیتے ہیں تو کیا answer آ جائے گا 0,064 بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم part number 3 ہے question number 3 کا تو آئیے اس کا cube find کرتے ہیں 0,8 اور اس کا cube ہمیں find کرنا ہے اور cube لینے کا مطلب ہے کہ ہمیں 0,8 کو 3 times آپس میں multiply کرنا ہے 0,8 multiply 0,8 and multiply 0,8 اب پہلے ہم ان دو values کو آپس میں multiply کریں گے 0,8 کو multiply کرنا ہے ہمیں 0,8 کے ساتھ تو 8 a time ہمارے پاس کیا آ جائے گا 64 تو یہاں پہ 64 کے لیے 4 آ جائے گا 6 carry چلا جائے گا 8 0 times 0 اور 0 میں 6 ایڈ کریں گے تو کیا جائے گا 6 ہے یہاں پہ cross use کر لیں گے اور 0 8 time کیا جائے گا 0 and 0 0 time کیا جائے گا 0 اب ان کو ایڈ کر لیتے ہیں 64 اور 6 میں 0 ایڈ کریں گے تو 6 and 0 اب یہاں پہ دیکھیں question میں 1 & 2 2 digits کے بعد decimal ہے تو ہمیں answer میں بھی 2 numbers کے بعد decimal لگا لینا ہے تو یوں ان 2 numbers کو multiply کرنے سے کیا آ گیا ہے 0.64 اور اب ہمیں اس کو کس سے multiply کرنا ہے last value جو کہ 0.8 ہے اس کے ساتھ 0.64 کو multiply کرتے ہیں 0.8 کے ساتھ 0.64 multiply 0.8 8 اور 8 4 time کیا جائے گا 32 یہاں پہ 2 آ جائے گا 3 carry چلا جائے گا 8 6 time 48 اور 48 میں 3 plus کیے تو کیا آ گیا 51 تو یہاں پہ 1 آ جائے گا 5 carry چلا جائے گا اور 8 0 times 0 اور 5 add کریں گے 0 میں تو کیا جائے گا 5 اس کے بعد یہاں پہ cross use کر لیں گے اور 0 سے multiplication کریں گے تو 0 4 times 0 0 6 times 0 and 0 0 time کیا جائے گا 0 اب ان کو add کر لیتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس 2 آ جائے گا اور next 1 آ جائے گا اس کے بعد 5 میں 0 add کریں گے تو 5 آ جائے گا اور next 0 آ جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں question میں 1 2 and 3 digits کے بعد decimal ہے تو ہمیں یہاں پہ بھی 3 numbers کے بعد decimal لگا لینا ہے 1 2 and 3 یہاں پہ آ جائے گا تو یوں ہمارے پاس کیا answer آ گیا ہے 0.512 0.512 بسم اللہ الرحمن الرحیم question number 4 کی جانب چلتے ہیں question number 4 ہے find the cube roots of the following تو یہاں پہ یہ جو number ہیں ان کا ہمیں cube root find کرنا ہے means کہ ہمیں ان کا 1 over 3 جو ہے وہ find کرنا ہے 2 7 over 2 1 6 اس کا ہمیں cube root 1 over 3 means کے find کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کی factorization کر لیں گے ہم 2 7 کی same number کے ساتھ multiplication کریں گے تو اگر ہم 3 کی ڈیبل کو use کرتے ہیں تو 3 9 times 27 اور 9 کے لئے 3 کی ڈیبل کو use کریں گے 3 3 times 9 اور then 3 required ہے تو 3 1 time کیا جائے گا 3 اس کے پاس second number ہے ہمارے پاس 2 1 6 تو اس کے لئے اگر ہم 6 کے ڈیبل کو use کرتے ہیں تو 6 کے ڈیبل میں یہ value ہماری divide ہو سکتی ہے ٹھیک ہے 6 3 times 18 تو یہاں پہ ہم اگر اس کو 3 times کرتے ہیں تو 21 سے اگر 18 minus کر دیتے ہیں تو remaining ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے 3 ٹھیک ہے اس 3 کو اس 6 کے ساتھ تو اگر ہم combine کریں گے کیا ہو جائے گا 36 ہو جائے گا next 6 6 times 36 ہو جائے گا تو یوں اگر ہم 6 کا ڈیبل 36 times تک read کرتے ہیں تو کیا آ جاتا ہے 2 1 6 ہے اب 3 6 required ہے تو 6 6 times 36 اور 6 کے لئے 6 1 times 6 ہے تو یوں ہم نے دونوں numbers کو factorize اس انداز سے کیا کہ same number کے ساتھ multiplication 3 times آ جائے ٹھیک ہے تو ہم نے 27 کی factorization کیا تو کیا ہے 3 times 3 آ گیا تو 27 کے سامنے اس کو لکھتیا اور 2 1 6 کی ہم نے factorization کیا 6 کے ڈیبل میں تو 6 کو 3 times آپس میں multiply کرنے سے 2 1 6 آ گیا تو یوں ہم نے یہاں پہ بھی cube root لائے دیا اب یہاں پہ دیکھیں ان تیروں values کی بے سیم ہے 1 2 & 3 تیروں کی بے سیم ہے تو exponent پلس ہو جائیں گے 1 اس کا exponent 1 اس کا 1 اس کا 1 پلس 1 2 & 1 3 تو یہاں پہ کیا جائے گا اس کے اوپر 3 اسی طرح سے یہاں پہ ہمارے پاس بے سیم تو exponent پلس ہو جائیں گے 1 plus 1 2 & 1 3 تو کیا جائے گا 6 to the exponent 3 تو اس سارے کے اوپر یہ کیا ہے 3 اس 3 کا مطلب ہے 1 over 3 ٹھیک ہے یہاں پہ cube root کے اوپر 3 کی power کا مطلب ہے 1 over 3 ہے یہاں پہ exponent تو اب ہمیں اس 3 exponent کو 1 over 3 سے multiply کرنا ہے 3 multiply 1 over 3 over اس 3 exponent کو 1 over 3 سے multiply کرنا ہے تو یوں ہمارے پاس یہاں پہ کیا آ جائے گا 6 through the exponent 3 multiply 1 over 3 تو یہ 3 اس 3 سے cancel اور اس طرح یہ 3 اس 3 سے cancel تو ہمارے پاس جو final answer ہے اس کا وہ کیا آگیا 3 over 6 ان کی ہم cutting بھی کر سکتے ہیں دونوں same table میں آتے ہیں تو 3 1 times 3 & 3 2 times 6 تو یوں ہم اس کو 1 over 2 جو ہے وہ لکھ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سیکنڈ پارٹ کی جانب چلتے ہیں جو کہ ہے 35937 تو اس کی ہمیں factorization فائنڈ کر لیننگ ہے 35937 تو اگر ہم اس value کو دیکھیں تو last place 7 ہے تو ہم 3 کی ڈیبلز کو اس کو try کر کے دیکھتے ہیں 3 1 times 3 یہاں پہ 5 ہیں 3 2 times 6 ہو جائے گا اس لئے ہم 3 1 times 3 use کریں گے تو یہاں 5 ہیں 3 complete ہوئے 2 carry آگے وہاں 29 ہوگے تو 3 7 times 21 اور 3 8 times 24 3 9 times 27 تو 29 تھے 27 complete ہوئے تو 2 carry آگے وہاں اس 3 کے ساتھ آیا تو 23 ہوگے اب ہمیں 3 کے ڈیبلز کو use کرنا ہے کہ 23 آئے تو 3 8 times ہمارے پاس 24 آ جائے گا greater ہو جائے گا تو اس لئے 3 7 times 21 تو یہاں 23 تھے 21 complete ہوئے ہیں تو اس لئے 2 پھر آگے ہو گیا اس 7 کے ساتھ آیا تو 27 تو اس طرح 3 9 times 27 تو اس طرح اگر ہم 3 کے ڈیبل double 1 9 7 9 times read کرتے ہیں تو کیا آجاتا ہے 35937 اس کے بعد یہ نمبر ہمیں required ہے تو ہم 3 کے ڈیبل کو دوبارہ سے use کریں گے 33 times 9 ٹھیک ہے یہاں 11 ہے 9 complete ہوئے 2 carry آگے ہوگا 29 تو 37 times 21 اور 3 8 times 24 اور 39 times 27 ٹھیک ہے 29 ہے 27 complete ہوئے ہیں تو 2 carry آگے ہوئے 27 ہے پھر ہوگے کیونکہ یہاں پر 7 ہے جو 2 یہاں سے آیا وہ اس ساتھ آئے گا تو 27 ہو جائیں گے تو 39 times 27 اور 9 ہے تو 33 times 9 تو یوں اگر ہم 3 کے ڈیبل 3 9 9 3 times read کرتے ہیں تو کیا آجاتا ہے double 1 9 7 9 آجاتا ہے اب یہ value دوبارہ سے ہماری 3 کے ڈیبل سے divide ہو جائے گے 3 1 times 3 3 3 times 9 اور again 3 3 times 9 آجائے گا اور 3 1 times 3 ٹھیک ہے اب last پر 1 آگیا ہے تو it means کہ یہ value ہماری اب 3 کے ڈیبل سے divide نہیں ہوگی تو ہم اگر 11 کے ڈیبل کو use کرتے ہیں تو 11 1 time 11 ٹھیک ہے یہاں 13 ہے 11 complete ہوئے ہیں تو 2 carry آگے 23 ہوگے تو 11 2 times 22 ٹھیک ہے یہاں 23 تھے 22 complete ہوئے ہیں تو 1 carry آگے 11 ہوگے تو پھر 11 1 time 11 تو یوں اگر ہم 11 کے ڈیبل 1 2 1 time read کریں گے تو وہ کیا آجائے گا 1 double 3 1 اب ہمیں 1 2 1 required ہے تو 11 کے ڈیبل کو use کر لیں گے 11 11 time 1 2 1 اس کے بعد 11 required ہے تو 11 1 time 11 تو یوں دیکھیں اگر ہم اس کے factorization کرتے ہیں تو 3 times 3 اور 3 times ہی 11 آجاتے ہیں تو ہم لکھیں گے cube root جو کہ ہمیں find کرنا ہے کس کا 35937 is equal to جو ہمارے پاس factorization آئی ہے اس کو بھی ہم cube root میں لکھیں گے اور وہ کیا آئی ہے 3 multiply 3 and multiply 3 اور اس کے بعد 3 times 11 ہے 11 multiply 11 and multiply 11 ٹھیک ہے اب ہم اس کو مزید simplify کرتے ہیں یہاں پہ cube root ہے ہمارے پاس یہاں پہ 3 کا اب یہاں پہ دیکھیں ان تینوں کی base same ہے تینوں کی base 3 3 ہے تو اگر base same ہو تو exponent press ہو جاتے ہیں تو 1 2 and 3 آجائے گا اس کا exponent 3 اور اسی طرح یہ 11 11 and 11 تینوں کی base same ہے تو exponent press ہو جائیں گے تو کیا آجائے گا 3 ٹھیک ہے تو یوں دیکھیں یہ 3 ہمارا یہ جو 1 over 3 ہے اس cube root کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس یہ جو exponent ہے وہ ہے 1 over 3 ٹھیک ہے تو یہ 3 جب ہمارا multiply کرے گا اس 1 over 3 کے ساتھ 3 یہ exponent کس کے ساتھ multiply کرے گا اس outer exponent کے ساتھ جو کہ 1 over 3 ہے اسی طرح یہ جو 11 کے اوپر exponent ہے 3 یہ بھی multiply کرے گا کہ اس کے ساتھ یہ جو ہمارے hole کے اوپر exponent ہے 1 over 3 اس کے ساتھ یہ 3 اس 3 سے cancel اور اسی طرح یہ 3 اس 3 سے cancel اور ہمارے پاس کیا آگیا 3 and 11 تو 3 کو 11 سے ہم multiply کر دیں گے درمیان میں multiplication کا sign ہے ٹھیک ہے تو 3 11 time کیا آجائے گا 33 تو یوں اگر ہم cube root لیتے ہیں 1 3 5 9 3 7 کا تو وہ کیا آجاتا ہے 33 اس پر لاحر رحمہ الرحیم last question کا last part ہے ہماری exercise کا ڈبل 3 7 5 تو اس کا ہمیں cube root find کرنا ہے تو last 5 ہے تو ہم 3 کے ریبل سے اس کو check کر لیتے ہیں 3 1 time 3 again 3 1 time 3 7 ہے تو 3 2 time 6 یہاں 7 ہے 6 complete ہوئے 1 carry 15 ہوگے تو 3 5 time 15 اس کے بعد 1 1 2 5 required ہے تو again ہم 3 کے ریبل سے اس کو try کرتے ہیں 3 3 time 9 11 ہے 9 complete ہوئے ہیں تو 2 carry 22 ہو جائیں گے تو 3 7 time 21 22 ہے 21 complete ہوئے 1 carry 15 ہوگے اس 5 کے ساتھ آئے گا 5 5 time 15 ٹھیک ہے اس کے بعد 3 7 5 required ہے تو 3 کے ریبل کو use کریں گے again 3 1 time 3 7 ہے تو 3 2 time 6 یہاں 7 ہے 6 complete ہوئے 1 carry 15 ہوگے تو 3 5 time کیا جائے گا 15 اس کے بعد 1 2 5 ہے تو 5 کے ریبل کو use کر لیتے ہیں 5 2 time 10 یہاں 12 ہیں 10 complete ہوئے 2 carry آگے 25 تو 5 5 time کیا جائے گا 25 اس کے بعد 25 required ہے تو 5 5 time 25 then 5 required ہے تو 5 1 time 5 25 تو یوں دیکھیں ہمارے پاس جو cube root ہمیں find کرنا ہے کس کا 3375 کا is equal to cube root کی فارم میں ہم اس کی factorization لکھ دیں گے اس نمبر کی وہ کیا آئی ہے 3 times 3 ہے اور 3 times ہی 5 ہے 5 multiply 5 and multiply 5 تو اب ہم اس کو مزید simplify کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ان تینوں values کی base same ہے تو base same ہو تو exponent پلس ہو جاتے ہیں 1 plus 1 and 1 3 اسی طرح سے یہاں پہ دیکھیں base same ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس 3 کے اوپر بھی exponent 3 ہے اور 5 کے اوپر بھی exponent 3 ہے تو ہم اس کو اس فارم کے اندر بریکٹ کے اندر ان دونوں کا exponent ایک ساتھ لکھ دیں گے اور اس hole کی اوپر ہمارے پاس اس 3 کا کیا مطلب ہے جو کہ cube root میں 3 ہے 1 over 3 ٹھیک ہے اس کے بعد اس 3 کو اس 3 exponent کو اس 1 over 3 exponent سے ہم multiply کر دیں گے 3 over 5 اور ان دونوں کا exponent 3 multiply کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ یہ جو outer میں 1 over 3 cube root کا 1 over 3 ہے اس کے ساتھ تو یہ 3 اس 3 سے cancel ہو چاہے گا تو تو یوں remaining کیا رہ گیا ہمارے پاس 3 multiply 5 تو 3 5 time کیا آ جائے گا 15 تو یوں اگر ہم cube root find کرتے ہیں 3 3 7 5 کا تو وہ کس کے equal آ جاتا ہے 15 کے